بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چلے ہیں آپ لوگوں کے کیسے ہیں آپ لوگوں کو امید ہے آپ لوگ ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں مزید رحمتیں برکتیں نازل کرے اور آپ لوگوں کو ہمیشہ ہستہ مسکراتا رکھیں اور آپ سب لوگوں کو اپنے چینل میں میں خوش آمدید کہتی ہوں اور آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں مزیدار قسم کے ہواین رولز اور جیسا کہ آپ کو نام سے پتا چل گیا ہے یہ ایک جگہ ہے ہوای وہاں پر یہ رولز کافی شوق سے کھائی جاتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ لوگ اس ذائقے سے متعارف کراؤں میں اور یہ بنتے ہیں مزیدار قسم کے پائنر پل کے جوس سے اور آج میں آپ کو جس طریقے سے بنا کر دکھاؤں گی اس سے یہ رولز کافی سوفٹ فلافی اور مویس سے بنتے ہیں اور یہ بہت ہی جلدی آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں آپ اس کو صبح ناشتے میں چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں شام میں بھی کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ یا آپ اس کو سلائیڈر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے سینویچ وغیرہ بھی آپ بنا کر کھا سکتے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں اس کو بنانا شروع کروں اگر آج آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں یا پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کیوں نہ آج میرے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ریسی پی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے تو چلے آئیے دیر کس بات کیے ہم بنا بنانا شروع کرتے ہیں مزیدار قسم کے سوف فلوفی ہواین رولز تو ان رولز کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ون کپ ہمیں پائنے پل جوز چاہیے آپ کین کا پائنے پل جوز بھی یوز کر سکتے ہیں میں فریش یوز کر رہی ہوں 1 ٹپ کپ کریب بٹر ملک ہے اگر آپ کی پاس بٹر ملک نہ ہو تو 1 ٹپ کپ ملک کے اندر 1 ٹی بلی سپون کے قریب سرکہ یا لیمون ڈال کر بنا سکتے ہیں اور 57 گرام کے قریب بٹر ہے 4 ٹپ کریب شرید کوکونٹ ہے اور 4 ٹپ کریب ہنی ہے اگر آپ کے پاس ہنی نہ ہو تو آپ اس کی جگہ چینی بھی ز کر سکتے ہیں 1 ٹپ کریب انسٹن یزٹ کوشش اور سلٹ ہے 642 گرام کے قریب میدہ اور ہمیں ایک لارج انڈا چاہیے ہوگا روم ٹمپریچر پر اب ہم سب سے پہلے ایک پتیلی کے اندر مکھن بٹر ملک ہنی اور جو ہمارا پائنپل جوس ہے اس کو ڈال کر ہلکی آج پر اس وقت پکائیں گے جب ہمارا مکھن جو ہے میلٹ ہو جائے اور اس کو ہم چلاتے بھی رہیں گے جب مکھن ہمارا میلٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم تھنڈا کرنے کیلئے رکھ دیں گے اس کو ہمیں بالکل تھنڈا نہیں چاہیے ہمیں نیم گرم چاہیے جو ہم اس کو ییسٹ میں ملائیں تو ییسٹ جو ہے ہمارا پھول جائے تب تک وہ ہمارا تھنڈا ہو رہا ہے ہم سٹین مکسر کے اندر ڈالیں گے میدہ ییسٹ اور جو ہمارا کوشر سالٹ ہے وہ ڈالیں گے اگر آپ کے پاس کوشر سالٹ نہ ہو تو آپ ریگولر سالٹ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اور اگر آپ کے پاس سٹین مکسر نہ ہو تو آپ اس کو ہاتھوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہمارا بٹر کا مکسر ہے وہ ڈالیں گے بٹر کا مکسر ہمارا نیم گرم ہو گیا تھا اس لیے میں اس میں ڈال لیوں جب وہ زیادہ گرم ہو تو آپ اس میں نہ ڈالیں کیونکہ اس جو ہے وہ پھر پھولے گا نہیں اور آٹا ہمارے بنے گا نہیں صحیح سے اور یہ تھوڑا سا ہمارا مکسر ہے گیا ہے اس کے اندر میں انڈا ڈالوں گی انڈا ڈال کر ہم اس کو پھینٹ لیں گے تاکہ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد اس کو ہم آٹے میں مزید ملاتے رہیں گے اس کو ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ایک دم سے سارا مکسر ہم اس کے اندر نہیں ڈالیں گے جب ہمارا سارا مکسر اس کے اندر مکس ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کوکو نٹ فلیکس کوکو نٹ فلیکس میں بغیر چینی والا یوز کر رہی ہوں اور ہمیں بغیر چینی والا ہی چاہیے جب یہ سارا مکسر اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اس کو ہم بال سے نکال لیں گے اور ایک سفر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آٹا پھیلا دیں گے اور اس کو ہم اس پر نکال کے اس کو اسمود کریں گے بہت زیادہ خوشکی ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے اس کے لئے تھوڑا سا آرٹر میں نے سپرنکل کر رہا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا چپکنا کم ہو جائے اس کا کافی سوفٹ سا اور کافی فلافی ٹو ہے یہ ہمارا اس کو میں بہت زیادہ گن نہیں رہی ہوں بس میں تھوڑا سا اس کو لٹ پلٹ کر کے ہم اس کا ایک سوفٹ سا بال بنائیں گے اور ایک سمود سا بال بنائیں گے بس کہ یہ چپکے نہیں زیادہ اور زیادہ خوشکی آپ استعمال نہیں کریں کیونکہ ہمیں تھوڑا سوفٹ ہی ڈھو چاہیے اس کے لئے اور جب یہ ایک سمود سا ڈھو بن جائے گا تو اس کو ہم باول کے اندر رکھ دیں گے باول کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل لگا دیا ہے تاکہ یہ چپکے نہیں اس کو ہم رکھ دیں گے تقریباً ایک ٹڑھ گھنٹے کور کر کے ہم اس کو رکھیں گے تاکہ یہ ڈبل ہو جائے کوشش کریں کہ اس کو گرم جگہ پر رکھیں تاکہ یہ زیادہ اچھے طریقے سے ڈبل ہو اور یہ دو ہمارا ڈبل ہو گیا ہے اس کو ہم دوارہ سے پنچ ڈاؤن کریں گے اور اس کی ساری ائر ہم نکال دیں گے اس کے بعد ہم اس کی چھوٹی چھوٹی سی بولز بنائیں گے بولز آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں جتنی بڑے آپ کو رولز بنانے ہوں اس کے حساب سے آپ اس کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں میں تقریباً بیسی کس رولز بناؤں گی اس کے اور اس کو ہم بیکنگ پین میں رکھیں گے بیکنگ پین کے اوپر میں نے پارشمن پیپر لگا دیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا اسپری بھی کر دیا ہے میں نے تاکہ آٹا اس کے اوپر چھپکے نہیں اگر آپ کے پاس اسکرائٹ رہے تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ گول دائرے والا ہی بیکنگ پین یوز کریں اس کے بعد اس کو ہم کور کر کے تقریباً آدھا یا جتنا آپ کے پارٹ ٹائم ہو اس کے حساب سے اس کو رکھ سکتے ہیں اب یہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا یہ آپ نے دیکھا ڈبل سائز کے ہو گئے ہیں اس کے اوپر اب ہم وارنش کریں گے اس کے لئے ہمیں ایک انڈا اور ٹو ٹیبل اسپون کے قریب پانی چاہیے ہوگا اور ان دونوں چیزوں کو ہم ملا لیں گے اور برش کی مدد سے ہم جو ہمارے رولز ہیں اس کے اوپر ہم لگائیں گے اس سے ایک اچھا سا کلر آئے کر جب ہم اس کو بیک کریں گے لیکن اگر آپ یہ نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں اوون کو میں نے ٹری ہنڈر فیفٹی فورن ہائی ریڈ پہ آن کر دیا ہے اس کو ہم بیس سے پچیس مینر تک بیک کریں گے اس وقت تک جب یہ اوپر سے گولڈن ہو جائے اب یہ ہمارے گرمہ گرم رولز ریڈی ہو گئے ہیں کتنے اچھے سے لگ رہے ہیں ماشا اللہ سے اس کے اوپر میں تھوڑا سا مکھن لگا رہی ہوں لیکن اس کے اوپر مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آلیڈی کافی شائننگ قسم کے رولز ہیں لیکن ایک اچھا سا چمک دینے کے لئے میں اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر لگا رہی ہوں جو کہ اوپشنل ہے اور آپ نے دیکھا یہ کتنی آسانی کے ساتھ ریڈی ہو گئے ہیں اس میں بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اس کو بنانا اور اب آپ بیکری کا مزہ گھر میں بنا کر لیجئے اور جو بیکری کی خوشبو بہار آتی ہے وہ اب آپ کے گھر میں آئے گی جب آپ اس کو بنائیں گے ایک اچھی سی خوشبو اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہوایاں رولز کا مزہ لے سکتے ہیں آپ کو ہوای جانے کی کوئی ذاتی ہے اتنا پیسہ خرج کر کے وہاں پہ جا کر اس کو کھانے کی گھر میں بنائیے اور گھر میں کچھی سی خوشبو بھی آئے گی جب آپ اس کو بنائیں گے اور ایک سپیشل خوشی بھی ہوتی ہے جب آپ گھر میں بنا کر کوئی چیز کھاتے ہیں اور اس کو بنا کر آپ اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کو بھی گفت کر سکتے ہیں اور اس کو جب چاہیں آپ چائے کے ساتھ کافی کے ساتھ برگر بنا کر سیڈویچ بنا کر یا ایسے بھی اس کو انجائے کر سکتے ہیں اور اس کو آپ پکنگ وغیرہ میں بھی بنا کر لے کے جا سکتے ہیں اس کو ایزار پیٹا بریڈ چپاتی کے طور پر بھی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ رولز بھوتی سوفٹ اور فلفی ہوتے ہیں اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو پائنے پل اور کوکرنٹ کا مزہ آئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمیٹس کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ کو میری ریسیپی میں کوئی بھی کنفیجن ہے تو آپ مجھ سے کمیٹس میں پر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں پھر ملوں گی نیک ڈیش کے ساتھ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ